ہلو فرنڈز میں آنکر چودری کافی پہلے میں نے ایک آپ کو اس لیے ویڈیو لایا تھا کہ 3D فارم سٹیکر یہ اس طرح کے فارم کے سٹیکر یہ آپ اگر دیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے باہر کی دیوار پہ لگائی تھی ایکسٹیریئر گھر کے بیسکلی چھت پہ ایک چھوٹی وال تھی اس پہ لگانے کی انسٹالیشن کی ویڈیو بنائی تھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی یہ تھامنیل ہے تو یہ ویڈیو آپ کو قریب قریب 9 سے 10 مہینے پہلے یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کری تھی تو آج میں اس کا ریویو آپ کو دوں گا کہ یہ جو 3D فارم سٹیکر ہیں جیسے ہم نے گھر کے باہر کی دیوار پہ لگایا تو یہ خراب ہوئے نہیں ہوئے کس کنڈیشن میں رہے کیونکہ جس موسم میں لگائی تھی اس ٹائم باقاعدہ پوری گرمی پڑتی تھی ایکسٹریم دھونپ تھی تو اس کے پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑتی تھی اور جو ہے پرسات کے سیزن میں بارش بھی اس پہ کافی زیادہ آتی تھی تو پہلے میں آپ کو سائیڈ ویڈیٹ کراتا ہوں اور لاسٹ میں میں آپ کو اس کو ایک جنورن ریویو دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ابھی بھی ٹکی ہوئی ہے اور کیا میں نے پرکوشن یوز کی تو آئیے چلتے ہیں سائیڈ کیوں فرنڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم کے سٹیکر چپکے ہوئے ہیں باہر کی دیوار ہے اور یہاں پہ جب دھونپ ہوتی ہے شام کو تو یہاں سے اس سائیڈ سے میں آپ خود ہوں یہاں سے سیدھے سورج کی لائٹ آتی ہے اور گرمی کے ٹائم میں بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے یہ تو دھوپ پڑتی ہے باقی برشات جب ہوتی ہے تو برشات بھی اس پہ کافی عدت تک آ جاتی ہے اوپر جو چھجہ ہے وہ کتنا چھوڑا نہیں ہے فرنڈز جیسے ہی آپ نے دیکھا یہ سائیڈ کس طرح کی جو ہے کیا کنڈیشن میں ہے تو دیکھنے میں آپ کو بالکل فٹ لگ لیے ہوگی لیکن اب میں آپ کو اس کو بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں تو یہ ایسی نہیں تھی بیسکلی بیسکلی جب گرمی کا موسم تھا ایکسٹریم گرمی تھی جب گرمی بہت زیادہ ہے اپنے پیک پہ تھی تو اس ٹائم پہ کیا ہوا اس کے بیک سائیڈ کا جو کیمیکل ہوتا جیسے یہ فارم سٹیکر چھٹا کے لگائے ہم نے جیسے لگاتے ہوئے آپ ویڈیو دیکھئے گا اس کا بھی لنک آئی بٹن میں میں دے دوں گا تو یہ جب جیسے بیک سائیڈ سے چھٹا کے لگائے تو کچھ ٹائم تو اچھے لگے رہے قریب کے دو مہینے لیکن جب ایکسٹریم گرمی اس پہ دھوپ پڑتی تھی تو کیا ہوا اس کے پیچھے کا کیمیکل کافیت تک سوک گیا تھا اور یہ اس میں سے یہ جو لگی ہوئی ہے سائیڈ یہ اس طرح کی جو لگی ہوئی ہے اس میں سے قریب کے لیے دو یا تین پیس نکل کے گر گئے تھے اور کچھ کے ہلکے جوائنٹ چھٹ گئے تھے تو پھر اس کے بعد کیا کیا میں نے فیوی کال اس آر نائن نائن ایٹ وہ میرے پاس تھا یہ والا فیوی کال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا اس کے بیک سائیڈ پہ لگایا اور وال پہ لگایا اور اس کو دوبارہ سے وہی پہ اسی جگہ پہ پیسٹ کر دیا تو جس سے یہ پھر اس کے بعد مجھے کبھی کچھ کرنا نہیں ہے جو اتنی پڑھی اور یہ اسی طرح سے ٹکے رہے پھر برسات کا موسم آیا تو برسات میں بھی یہ آرام سے ٹکے رہی کوئی سمجھتیا نہیں آئی تو اوورال میں یہی کہوں گا اگر آپ اوپن ایریے میں لگاتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ دھوپ آتی ہے تو یہ چھٹ کے گرنے یہ چانس بنے رہیں گے تو اس ٹائم پہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں پھر بھی تو آپ اس ٹائم پہ اس کے پیچھے ایس آر نائن نائن ایٹ لگا کے اس کے بعد اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ ایکسٹینیر کی وال پہ جہاں کافی زیادہ دھوپ پڑتی ہے اس پہ بھی ٹکا رہے گا باقی یہ وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے فیڈ نیس نہیں آئی تو کلر ویسا کا ویسا ہی بنا رہا اور برسات میں تو یہ پوری طرح واشیبل ہے تو کوئی دکت ہے ہوئی نہیں اس میں تو یہ آرام سے چلتا رہا تو اسی طرح سے نو مہینے سے دو سے دس مہینے ہو گئے ہیں اس کو لگے ہوئے پرانی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں دس مہینے پہلے میں نے ڈالی تھی تو نو سے دس مہینے ہو گئے ہیں اور یہ ابھی بھی اچھے سے لگا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو لگوا سکتے ہیں باقی فارم سٹیکر کی ویڈیو میں نے اور بھی کس طرح سے یہ لگایا جاتا ہے اس کی بہت ساری ویڈیو اس کے بارے میں دیپ لی میں نے اور بھی کافی ساری ویڈیو بنائی ہیں تو وہ بھی آپ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی جاننا چاہتے ہیں پرائیس تو پرائیس اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اب پرائیس کافی ڈاؤن ہوا ہے تو قریب تیرید دو سو تیس دو سو پچاس روپے کا ایک پورا پیس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا پیس اتنا بڑا ہوتا یہ ڈھائی فٹ بائی دو فٹ کے سائز میں رہتا ہے دو فٹ سے بھی جادہ اور ڈھائی فٹ کے سائز میں یہ پورے پیس آتے ہیں اور لگ جاتے ہیں بہت ایزی لی کم اسٹیکر ہے تو بنے رہیے ایسی انٹیئر کے پروڈکٹس کی ویڈیو ان کا ریویو جو نئے پروڈکٹس آتے ہیں وہ میں لاتا رہتا ہوں تو ان ویڈیو کے جلیے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے انٹیئر کے نئے پروڈکٹ آتے ہیں کس طرح سے لگائے جاتے ہیں آپ آن لائن مانگا کے کس طرح سے کروا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا رہے گا کہ اگر کوئی کانٹریکٹر ہے آپ کا یہاں تو وہ کام صحیح سے کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا ہے تو ان ویڈیو کے جلیے آپ کو اس طرح سے کافی بینیفٹ ملے گا پرائسنگ کی بھی میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں کیا پروڈکٹ مارکٹ میں نیا آیا ہے کیا اچھا چل رہا ہے تو وہ ساری انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کیجئے جاز سے لوگوں کو شیئر جرور کیجئے جائے ہند جائے بھارت